مہنگائی کا سونامی بپھر گیا تبدیلی سرکار کیا آئی ہو گئی مہنگائی ہی مہنگائی جی ہاں نئی حکومت میں اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں بھی اضافہ ڈی سی نے اضافہ کا نوٹفکیشن جاری کر دیا نوٹفکیشن کے مطابق مٹن کی قیمت میں فی کلو پچاس روپے جبکہ بیف کی قیمت میں پچیس روپے کا اضافہ کر دیا گیا سرخ مرچ کی قیمت میں تیس روپے فی کلو گرام جبکہ دال چنہ کی قیمت میں دس روپے کا اضافہ کیا گیا کالے چنے کی قیمت میں پانچ روپے جبکہ بیسن کی فی کلو قیمت میں چار روپے کا اضافہ کر دیا گیا دودھ کی فی کلو قیمت میں پانچ روپے جبکہ دہی کی قیمت میں چار روپے کا اضافہ کیا گیا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت نے تبدیلی لانے کی بیجائے مہنگائی ہی مہنگائی کر دی ہے سابق وزیر قوراک بلال یاسین کہتے ہیں کبھی گیس تو کبھی بجلے کی قیمتیں بڑ جاتی ہیں گندم سرپلس میں موجود ہے اس کے باوجود آٹے کی قیمت میں اضافہ ہوا بلال یاسین کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کے پہلے ماں میں ہی شہری بلبلہ اٹھے ہیں عوام سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ کونسی تبدیلی ہے عمران ملک لاہور نیوز